وزیراعلا خیبر پختونخواہ محمود خان نے ایک ہوشروعہ انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب انسان کی جان نکل جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے لیکن وزیراعلا نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ کیا ان کے اس اعلان سے پہلے کیا سانس رکھنے کے بعد بھی انسان زندہ رہتے تھے حکومتی شخصیات کے بیانات پر تنقید کوئی نئی بات نہیں ماضی میں یہ کام عموما اپوزیشن کے لیے خاص سمجھا جاتا تھا لیکن اب سوشل میڈیا سارفین باہمی رابطے کی ویب سائٹس پر اپوزیشن کا کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پر جہاں حکومتی پولیسیوں پر کھل کر تنقید کی جاتی ہے وہیں سیاستدانوں کے الفاظ اور جملے بھی زیر بحث رہتے ہیں پاکستان میں کچھ حکومتی شخصیات کے جملے اور الفاظ سوشل میڈیا کی خصوصی توجہ کا مرکز بنیں تاہم اس مرتبہ خیبر پختونخواہ کے وزیرالہ محمود خان اس فہرس میں تازہ اضافہ بن گئے ہیں نشتر ہال پشاور میں منقضہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیرالہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے زندگی موت اور انسانیت اور احساس کا تذکرہ کیا لیکن وہ اپنے ابتدائی جملے کی وجہ سے سوشل میڈیا ٹرولنگ کا نشانہ بن گئے کسی نے کہا کہ ہمیں تو آج تک معلوم ہی نے تھا کہ انسان سانس رکھنے کے بعد زندہ نہیں رہتا کسی خاتون نے کہا کہ آج تک میں سمجھ رہی تھی کہ انسان سانس رکھ جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کے معاملے نے شدت اختیار کی تو وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے مشیر اور حکومت کے ترجمان اجمل وزیر سامنے آئے انہوں نے موقف اپنایا کہ وزیرالہ کی تقریر کے ایک حصے کو ایڈٹ کر کے غلط انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی گئی اس ٹویٹ کا مقصد معاملے کو سلجھانا تھا تاہم تفصیلی کلپ دیکھنے والوں نے جہاں اس پر نئے سوالات اٹھائے وہیں وزیرالہ کے ایک اور جملے پر تنقید شروع کر دی تصویر کا دوسرا رکھ سامنے آنے کے بعد تاہم انہوں نے صرف سوشل میڈیا کو تنقید کا نشانہ بنانے کی وجہے بحیثیت مجموعی میڈیا کو آڑے ہاتھوں لیا اپنے شکوے بھرے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ اس رویہ نے میڈیا کے ساکھ کو شدید نقصان پہنچا ہے لیکن پی بی اے ان معاملات پر مکمل طور پر خاموش ہے وزیرالہ کی حمایت میں حکومتی شخصیات کی کاوشیں شاید سوشل میڈیا کو زیادہ نہیں بھائیں تب ہی کوئی صرفی نے انہیں حکومت میں رہتے ہوئے شکوے کی وجہے عمل کی راہ دکھائی ملک محمد فیاض نامی صرفی نے لکھا کہ بھائی صاحب آپ لوگوں کی یہ حکومت ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس بات کا احساس کب ہوگا انہوں نے فوال چودری کو یاد دلوایا کہ سیاسی تقریروں میں استعمال کیے جانے والے جملوں اور الفاظ پر گرفت کرنا سوشل میڈیا کا وطیرہ ہے اور اس کے پیچھے کوئی سازشکار فرما نہیں آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا